شہر قائد کی قسمت جاگنے کو تیار یا آباب کو صرف کرنا ہوں گا انتظار کراچی ٹرانسومیشن پلان کا حتمی فریم ورک تیار آئندہ تین برس میں کراچی کے بڑے منصوبوں کے لیے سات سو چاس ارب روپے فراہم کرنے کا فیصلہ ووٹر سپلائی ساکولر ریلوے اور گرین لائن بس منصوبے مکمل کرنے کے لیے فوری فنڈز فراہم کیے جائیں گے پھر واقعی آج ای سی سی سے منظوری لی جائے گی پھر وفاقی کابیرہ منظوری لے گی صاف کراچی شفاف کراچی کراچی کے تمام چراہوں سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے بڑے آپریشن کی تیاری کی ایم سی کے محکمہ انصدال تجاوزات نے کمر کس لی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تمام چرنگیوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا شہر کی متعدد چرنگیوں پر آج سے ہوتیلز اور دیگر تجاوزات قائم ہیں کیا شہباز شریف اور عمزہ شہباز آج واپس جیل جائیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے ملنے والی اضافی چوبیز گھنٹے بھی آج ختم ہو گئیں پرول کی مدت میں توسیقی درخواست کس کی مشاورت پر دی گئی تائین نہ ہو سکا عطا تارڑ کہتے ہیں توسیقی درخواست دینے کا فیصلہ ذاتی تھا مریم اورنگزیب نے پارٹی فیصلہ قرار دے گیا حرام کا پیسہ اللہ کی لانت ہے نواز شریف اور عاصف زرداری کو تیس سال سے جانتا ہوں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتے دیکھا ہے یہ جھوٹ بول کر کبھی لندن اور کبھی دبائی جاتے ہیں وزیر آزم کی اپوزیشن کا عادت پر کڑی تنقیت نہ ہے تو اس حاگ دار کی شکل دیکھ لیتے تیرہ دسمبر کو لاہور ماہ کی پریس کانفرنس رانہ سناؤلہ نے لاہور جلسے کو حکومت کے خلاف ریفرینڈم قرار دے دیا عبدالغفور حیدری نے کہا متحدہ اپوزیشن کا بیانیاں ایک ہے حکومت نے کچھ کیا تو ہمارے ساتھ بھی ڈنڈا بردار ہوں گے جو حدری منظور بولے حکمران ہر وعدے سے مکنی سابق وزیر آزم میر زفراللہ جمالی انتقال کر گئے زفراللہ جمالی دل کا دورہ پڑھنے کے باعث راولپنڈی کے اسپتال میں زیر علاج تھے طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا صدر مملکت آر پلوی وزیر آزم عمران خان اور عالمی چیف جنرل کامر جعوید باجوا کا اظہار تاظریت مرہوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا ملک بھر میں کرونا بے لگام گزشتہ روز وارث نے مزید انتالیس جانے لے لی تین ہزار چار سو ننانوے نئے کیس رپورٹ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کرونا کا شکار ہو گئے کہتے ہیں ہلکی پھلکی علامات ہیں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ مولک وبا کو شکست دینے مکامی آپ پنجاب اور خیبر پخونخواہ میں ریسٹرانٹس کے اندر کھانے پر پابندی آئے کرونا وائرس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے متاثرین کی تعداد چھے کروڑ ارتالیس لاکھ ہو گئی وائرس نے چودہ لاکھ ستانوے ہزار سے زائد جانے لے لی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں چوبیس سو اٹلی سات سو اور برازل میں سات سو اموات ریکارٹ کی گئیں مولک بیشتر علاقہ میں موسم سرد اور خوش کرنے رہے گا کشمیر اور گلگت بلکستان میں موسم جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ موسم شدید سرد رہے گا پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھن کر آج گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سب سے کم درج رہارت لے سکردو اور کالا میں منفی پانچ ریکارٹ کیا گیا